السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عید کی نماز پڑھنے کا مقمل طریقہ عید کی نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے کتنی رقعت پڑھی جاتی ہے کتنی تقبیروں کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے پورا طریقہ ہم آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھائیں گے تو عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو آپ مقمل طور پر سمجھ لیجئے گا تاکہ نماز میں آپ کو آسانی ہو جائے گی تو چلیئے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو عید کی نماز عید الفطر ہو یا عید الازحہ چھے تقبیروں کے ساتھ میں پڑھی جاتی ہے امام کے پیچھے پڑھنا ہی واجب ہے اور مرد کو ہی واجب ہے اور تو پر یہ واجب نہیں ہے تو اس کی نیت اس طرح سے ہوں گی نیت کی میں نے دو رقعت نماز واجب عید الفطر کی یا عید الازحہ کی ساتھ میں جائد چھے تقبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے رخ میں رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیجئے اس کے بعد میں سبحانہ پڑھیں امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے دو مرتبہ ہاتھ اٹھا کر آپ کو چھوڑ دینے ہیں تیسری بار میں ہاتھ باندھ لینے ہیں امام صاحب پڑھیں گے سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی تلاوت کریں گے آپ کو صرف اور صرف خاموشی کے ساتھ میں سننا ہے اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے آپ کو رکو میں چلے جانا ہے رکو اور سزدے آپ کو عام نماز کی طرح ہی مکمل کر لینے ہیں اس کے بعد میں اللہ اکبر کے ساتھ میں دوسری رقعت کے لیے خڑے ہو جائیں گے دوسری رقعت میں بھی سورہ فاتحہ اور قرآن پاک کی تلاوت ہوگی آپ کو خاموشی کے ساتھ میں سن لینا ہے پھر تین مرتبہ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں گے چوتی مرتبہ میں رکو اور سزدے مکمل کر لیے جائیں گے امام صاحب کے ساتھ آپ کو رکو اور سزدے مکمل کر لینا ہے اس کے بعد قائدے میں بیٹھ کر اتیات پڑھنی ہیں دردی ابراہیمی پڑھنی ہیں اور دعا معشورہ پڑھ لینی ہیں اور سلام فیر کر اپنی نماز مکمل کر لینی ہیں سلام فیر لیے جانے کے بعد میں خطبہ ہوگا آپ کو بلکل خاموشی کے ساتھ میں سننا ہے اور اس کے بعد میں دعا ہوگی اپنی جائج اور نیک حاجتوں کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان کے صدقے سے عید کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی نماز کے ساتھ ساتھ ہماری جائج اور نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین اللہم آمین دوستو کمنٹ بکس میں آمین جرور لکھ دیجئے گا کیا پتا کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کب قبول ہو جائے